اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیاریہ سے ہوں گے دوستو تو یہ والا سوڈ بہت ہی سیمپل اور آسان ڈیزائن ہے اور ڈیزائن بہت پیار ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا اچھا لگے گا اور اگر ویڈیو بھی پسند آئے تو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں اور جو دوست ابھی ہیں میرے اس چینل کے وہ جلدی سے میرے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے وٹر کو لازمی پس کر دیں اس طرح کے پیارے پیارے ڈیزائن انشاءاللہ آپ کو نوڈیوشنیں ملتے رہیں گے تو دوستو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ سامنے پٹی ہے تو سامنے پٹی کے اپنے مارکنگ کر لینی ہے بالکل درمیان سے آپ نے یہ لائن لگا جانی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا بین ہے تو بین کی بھی آپ نے وہی سیم اس طریقے سے سینٹر میں آپ جان لگا کے پھر آپ نے مارکنگ کرنی ہے تو کف کو اپنے سیمپل چھوڑ دینا ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم پٹی اور بین پر لگی جاتے ہیں تو اس لئے کف کا ہم نے سیمپل طریقہ کر رکھا ہوا ہے تو یہ کچھ ٹکڑی ہیں تو اس کو بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو بڑے سان سان ڈیزائن اگر لے کے آتا ہوں ویڈیو میں اتنی محنت لگتی ہے بنانے میں اور اس کو سیٹ کرنے میں تو دوستو آپ لائک کر دیا کریں لائک کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر لگتا ہے تو پھر کوئی بسلہ نہیں ہے اگر ٹائم نہیں لگتا تو پھر لائک کر دیا کریں اگر ڈیزائن اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں بین ہے تو بین کا اینڈ ہے بین کے اینڈ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ گلہیاں لگانی ہے لیکن سٹپ بسٹپ بتاؤں گا آپ کو لیکن آپ کے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ لگنی ہے اس اینڈ پہ اور دوسرے اینڈ پہ لگنی ہے اسی طریقے سے سیم یہ بین کی ہو گئی ہیں گلہیاں تو اس کے بعد سامنے پٹی کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ سنٹر کا نشان کر لیں پٹی کا کہ سنٹر کہاں پہ آ رہا ہے نیچے ٹھوکے کے بعد اور اوپر ہم نے حالہ بھی چھان لینا تو اس کے بعد آپ نے سنٹر کا حساب لگانا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ اس کی بھی آپ نے چار بنانی ہے بہن کی بھی چار ہیں دونوں اینڈ پہ آ جائیں گے لیکن ہم نے پٹی کی بھی چار ہیں تو ہم نے پٹی پہ درمیان میں آئیں گی کس طریقے سے آئیں گی کیسے لگنی ہے وہ آپ نوٹ کروا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل نہیں لگنی یہ گلائیاں جو ہیں ہمیں درمیان میں جو نشان لگایا ہویا یہ اس طرف آنی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے غلط سے نہیں لگانا یہ دیکھیں یہ گلائیاں یہ اس طریقے سے لگنے ہیں یہ اپنوڈ کر لیں بڑا سمپل سا کام ہے لیکن یہ کنٹراز پیس پہ ہم نے پیسٹ کرنی ہے یہ جو ہم نے چھوٹے پیس پہ ہم کے گلائیاں سیٹ کی ہوئی ہیں یہ کنٹراز پیس پہ ہم نے پیسٹ کرنے ہیں باقی پٹی اور بین کاف ہم نے سیم پیسٹ کے اوپر پیسٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے کہ بین کی شکل میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے نا سیم اسی طریقے سے ہم نے پٹی پہ لگانی ہے پٹی پہ چار لگنی ہے اور ساتھ ہی لگنی ہے تو آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کیا طریقہ کار ہے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کنٹراز ہم لیک کے اوپر یہ چھوٹی پٹی ہم نے پیسٹ کرنی ہے اور یہ مرا سوٹ کا کلر ہے اور اس کے اوپر ہم نے سیم چیزیں پیسٹ کرنی ہے بڑی پٹی کاف بین یہ ہم نے ادھر پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پیسٹ کر لیا ہوا ہے اور لینڈ پر نشان بھی لگایا ہوئے ہیں اور سیٹوں سے آپ نے بالکل ساتھ میں راکھ کے کپڑا کٹنگ کر لینا ہے پٹی کبھی کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ اس پر مغزیاں نکالنی ہیں ہم نے سیم پیس کی تو اس کے بعد یہ دیکھیں اپنا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ اپنے یہ نشان سنٹر آ رہا ہے وہاں پر لینڈ لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہوگی یہ میرا سنٹر ہے جیسے کہ ہم نے بڑی لینڈ لگی ہے یہ چھوٹی بھی آپ لینڈ لازمی لگا لیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہ چھوٹے پیس ہیں کیسے پیسٹ کرنے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سامنے پٹی کے ہیں تو سامنے پٹی کے آپ نے گلائیوں والے سیار سے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد سائٹوں سے آپ نے پیس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور بینڈ کا جو ہے یہاں سے آپ نے پیس لازمی چھوڑنا ہے کیونکہ یہ بینڈ کے انڈ پہ آنا ہے اور گلائیوں سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ نے پیس سا ہند پر چھوڑنا ہے تو یہ لگانی کیسے آپ کو سمجھاتا ہوں اس سے پہلے یہ دیکھیں بلیک اور سیم جیسے کہ ہماری وہ کنٹراس بکرم والے ٹکنیاں اسی ساب سے ہم نے کنٹراس دھاگا لگانا ہے پہلے بلیک کلڑ کا تو یہ اسی لائن کے اوپر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے مارکنگ کرنے کا یہ فیدہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوا کہ یہ سینٹر ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم عام ڈیزینوں سے زیادہ ہے لیکن ڈیزین اتنا ہی پیار ہے جتنا ٹائم ہے تو ڈیزین بھی اتنا انشاءاللہ پیارا بنے گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سلائی لگانی نہیں ہے یہ سلائی لگی ہوئی ہے اور پہلے ہم چھوٹی سلائی بھی لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس لائی بھی آپ لگا لیں اور طریقے سے اب ہم آتے ہیں بین کی طرف تو بین کو بھی اسی مارکنگ کے اوپر ہم نے سلائی لگا لیتے ہیں ذرا مشکل کام نہیں ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو آسان طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور اگر ڈیزین اچھا لگتا ہے سمجھ میں آتی ہے تو آپ ضرور بنائیے ڈیزین اگر ڈیزین کی کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کے انڈ پہ ویڈس اپ نمبر ہے ویڈس اپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کامرس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بات اگر پوچھ نہیں ہو لیکن ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر دیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بلیک کلر کی مغزی نکالنا ہے اس کے بعد ہم نے وہ سپیس چھوڑ کے ہم نے وہی کنٹراس تھا کا لگانا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بلیک مغزی نکالنا ہے کاف پہ سیمپل سا ہم نے یہی کام کرنا ہے زیادہ ہم نے لمبا چوڑا کام نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ سلائیاں لگ گئی ہوئی ہیں اب آتے ہیں بلیک کنٹراس پیس کی طرف تو پہلے ہم سلائیاں مکمل کر لیتے ہیں اس بلیک کنٹراس کے ساتھ ہم نے سیم سلائیاں بھی لگا لیتے ہیں یہ پریشمنٹ آگے والا کام مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے بلیک کنٹراس کی طرف کہاں کہاں پہ کیسے کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سلائیاں آپ نے لگا لیتے ہیں اگر دس طریقے سے میں نے مکمل کر لیا ہوا یہ سلائیاں والا کام یہ دیکھیں یہ بین ہے اور یہ ہمارے سامنے پٹی ہے یہ تین تین سلائیاں آپ نے لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں بین کے اینڈ پہ وہ ہی لگا رہا ہوں انگلائیاں جو ہم نے بلیک کپڑے کے اوپر پیسٹ کی ہوئی تھی بلیک کلر میں تو اسی کنٹراس پیس کے اینڈ پہ میں نے پیسٹ بھی چھوڑا ہوا تھا جو اب یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ بھی لگا لیتے ہیں اب سامنے پٹی پہ کیسے لگانا ہے یہ بھی آپ نوٹ کریں اپر آپ نے سیم دھاگہ لگانا ہے بلیک کنٹراس ہے بلیک دھاگہ میں لگا جا ہوا ہے اگر آپ کسی بھی کلر پہ کوئی کنٹراس پیسٹ لگا رہے ہیں تو اس کا اپنے سیم دھاگہ لگانا ہے یہ بلیک دھاگہ میں لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ بلیک لگانا ہے یہ دیکھیں اب دوسری اس کے بلکل لیول پہ رکھنی ہے درمیان میں جو سپیس ہے وہاں پہ ہماری وہ تین سلائیاں لگی ہوئی ہیں خوبصورتی کے لیے اور ہم اس کو لیول کر لیتے ہیں برابر کر لیتے ہیں دونوں کو بڑی چھوٹی نا ہو یہ برابر آپ نے کر لینا ہے اور اس کے انڈ پہ آپ نے کیا آپ سوچ رہوں گے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو سنجھاتا ہوں کیا کرنا ہے گلائیوں والی سیٹس تو کپڑا فولڈ ہو گیا ہوئے اور اس کے بعد جو انڈ ہے وہاں پہ ہمارا کوئی کوئی بھی ہماری پکڑ والی چیز نہیں ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سیم کپڑے کی ایک بریکس ہی ہم نے ایک پیس فولڈ کرنا ہے اور وہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے آپ کو سنجھاتا ہوں آگے چل کے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ لگانی ہے اور ایک اب رہ گئی ہے وہ لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں سیمپل سا کام ہے بس یہ سیٹ کرنی ہے اور کنارے کے سلی لگا دینی ہے اور سیم داگہ بلیک دراس بلیک داگہ لگا رہا ہوں تو یہ ہماری چار لگ چکی ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ چار لگا لینی ہے تو سیم کپڑے کی مغزیاں نکالنی ہیں یہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک مغزی کاف کی بھی لگا لگی ہے اب یہاں پہ وہ پیس جو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے وہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً دو ستر کا یا ڈیڑھ ستر کا آپ نے یہ پیس فورڈ کر لینا کپڑے کو تو اس طریقے سے آپ نے آدھا وہ اس کے بلیک پیس کو کور کر لے گا آدھا نیچے آجائے گا پٹی کے اوپر تو زبردست طریقے سے ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا یہ کنٹراس پیس والا یہاں پہ بھی آپ نے کنارے کے سلیاں لگانی ہے اور اب سیم دھاگے کی جو کپڑے کا کلر ہے اب وہ ہی میں نے دھاگہ یوز کرنا ہے بلیک نہیں لگانا بلیک کلر کے صرف ٹکنیاں لگانی ہے بلیک دھاگے سے تو یہاں پہ آپ نے سیم دھاگہ لگانا ہے اور اس کے بعد فالتو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے سیم کپڑے کے مغزیاں نکال لینا ہے تو مغزیوں کے بعد ہمارا ڈیزائن ہو جانا ہے مکمل لیکن مغزیاں نکال لکے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ایک بات اون نوٹ کر لیں جو مین پوائنٹ یہ بات آپ نوٹ کرنا ہے کہ یہ ڈبل پٹی ہے یہ گھوم پٹی جس کو کہتے ہیں ڈبل پٹی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کاج بلکل نہیں آئیں گے درمیان میں ہم نے دھاگہ لگایا ہوا ایسے ہیں تو اوپر کاج بلکل نہیں آئیں گے اس کے نیچے ہم نے الگ پٹی جو ڈبل پٹی ہم بناتے ہیں تو وہ ڈبل پٹی آئی گی اس لئے میں نے نیچے چوڑا پیس رکھنا ہے اور یہ ہم نے ایک سیار سے مغزی نکال لینا ہے دوسرے سے کبھی سیم لیکن یہ ڈبل پٹی ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں ہم پٹی تو آپ کو آتی ہوگی وہ ڈیزائننگ میں نہیں ہے وہ عام ایک روٹین ہے یہ آپ نے ڈبل پٹی بنانی ہے اس ڈیزائن کی تو یہاں سے ہم نے دوسری سیارہ بھی مغزی سیم نکال لینا ہے بین کا بھی سیم ہم نے اسی طریقے سے مغزیاں نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہمارا کام یہ مکمل ہو جانا ہے مشکل کام بلکل نہیں ہے کام بہت آسان ہے ڈیزائن بہت آسان ہے تھوڑا سا ٹیم زیادہ ہے کہ پٹی اور بین کے اوپر جب ڈیزائن بنا ہے تو انشاءاللہ بہت پیارا ڈیزائن ہے انشاءاللہ آپ کے اپسند بھی آئے گا اور اگر اپسند آئے ویڈیو اچھی لگئے تو اپنی فیلڈ میں کام کرنے والے دوستوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو بنا سکیں یہ دیکھیں زبردست ہمارا یہ سامنی پٹی کے اوپر ڈیزائن یہ مکمل ہوتا ہے بین کو بھی ہے بین کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بین ہے تو بین کی بھی اس طریقے سے مغزیاں نکال لینا ہے مغزیاں نکال لے کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بین ہے ہمارا اب یہاں تک ہمارا ڈیزائن کافی کرتا ہوں ڈیزائن کی لک کیا ہے ڈیزائن کتنا پیار ہے تو امید کرتا ہوں ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھیں دوستو یہاں تک آج کا ڈیزائن آج کی ویڈیو ہماری مکمل لے کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اور ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے اسی طرح پیارا ڈیزائن لے کے ہوں گا انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی